من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً ظنکاً ونحشره يوم القیامة اعما اعما عین ہے نا یہ تو اس کو عین اور علف میں فرق ہوتے ہیں اس کو آما نہیں پڑھنا کیونکہ آما تو ہماری اردو کے لیان سے بنے گا عربی میں اعما یہ عین کو ادا کرنا سیکھنا چاہئے اور اس کو اس طریقے سے ادا کرنا جیسے میں ادا کر رہا ہوں وسلم یہ واجب ہے یعنی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر حرف کو ایسے ادا کرنا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے جس کو تجوید کہا جاتا ہے یہ واجب ہے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں شروع کی آیتوں کا جانتک رکوع ہے پھر اس کی تھوڑی سی تشریح وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اور جو آدمی میرے ذکر سے موہ موڑے گا مراد قرآن ہے دین ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے قرآن سے میرے دین سے موہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْ كَا تو اس کی زندگی تنگ ہوگی اس کا جینا تنگ ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا اور ہم اس کو قیامت والے دن اندھا اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرُتَنِي اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والے انسانوں میں تھا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا آيَاتُنَا فَنَسِيطَهَا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں دنیا میں تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے ان آیتوں کو یعنی اس دین کو بھلا دیا تھا وَقَذَلِكَ لِيَوْمَ تُنْسَى اسی طرح آج تجھے بھلایا جا رہا ہے وَقَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِمْ یُؤْمِمْ کیونکہ نون کو پر چھوڑا سا میم لکھا ہوئے وَلَمْ يُؤْمِمْ بِآيَاتِ رَبِّهِ بِآيَات نہیں پڑھنا بِآيَات آیَات بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَدُّ وَأَبْقَى وَلَا عَذَابُ وَلَا عَذَاب نہیں پڑھنا جیسے کہ ہمارے ہام طور پر جو لوگ تجوید پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تو وہ اس کو وَلَا پڑھتے ہیں لام کو کھینچنا نہیں ہے صرف جھٹکا دینا ہے وَلَا عَذَاب وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَدُّ وَأَبْقَى اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا ہم اسی طرح اسے سزا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب تو واقعی زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَحْلَقْنَا اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاقِنِهِ قَبْلَهُمْ ہے نا تو ایک ہی میم پڑھیں گے قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاقِنِهِ سین کو کھینچنا ہے چونکہ کھڑی زبر ہے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لَآيَاتِلِّ چونکہ پہلے بھی ارز کیا ہے جب ایک حرف کے اوپر دو زہریں یا دو زبر یا دو پیش آ جاتے ہیں اور اگلے حرف پر شد آ جائے تو یہ حرف ڈائریکٹ اسے مل جاتا ہے آیات کی تے کی نیچے دو زہریں ہیں اور اگلے لام ہے لام کے اوپر شد ہے تو تے ڈائریکٹ لام سے مل جائے گی لَآيَاتِلِّ اُلِلْ اُلِنُّهَا پھر اس کو اُو بھی نہیں پڑھنا کیونکہ وہاں کے اوپر کو کچھ نہیں لکھا ہوا علیف کو لام سے ملائیں گے لِئُلِنْ اُلِنُّهَا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی سبق نہ دیا اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے حلاق و برباد کر دیا جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لئے اس میں عبرت کے بڑے سامان ہیں یہ ہاں ہمارا رکوع ختم ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں پیچھے سے تھوڑا ملا کر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِتَّبَعَ هُدَایَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس ہدایت آجائے یعنی رسول آجائے دین آجائے قرآن آجائے اللہ کی طرف سے کتاب آجائے تو جو آدمی میری ہدایت کی تابداری کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے یوں بتایا کہ جو انسان بھی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا وقت کے نبی کی بات کو مانے گا دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا دنیا میں بھٹکنے سے بچنے کے لیے شریعت کی تابداری ہے میں کئی دفعہ ارز کیا ہے کہ دین پر چلنے سے صرف آخرت نہیں بنتی دین پر چلنے سے انسان کی دنیا بھی اچھی بنتی ہے قرآن بہت خوبصورت ہے اس لئے اللہ نے یہ فرمائے فَلَا يَضِلُّ جو آدمی دین پر چلے گا وہ راہ نہیں بھٹکے گا اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آخرت کی راہ نہیں بھٹکے گا آخرت کی راہ میں ہموار ہو کر وہ راہ ہموار کر کے جنت میں چلا جائے گا یہ نہیں کہا کہا بس وہ راستہ نہیں بھٹکے گا دنیا کے راستے ہیں یہاں بھی نہیں بھٹکے گا یعنی در بدر دھکے ذلت رسوائی پریشانی بے چینی بے سکونی کے نہیں کھائے گا یہاں بھی اللہ اس کی راہوں کو ہموار کرے گا اس کو دل کا اتمنان دے گا اس کو یہاں ایک کامیاب زندگی دے گا اور وَلَا يَشْقَ آخرت میں لوگ اٹھیں گے کچھ بدبخت ہوں گے کچھ نیک وقت ہوں گے یہ آخرت میں بھی بدبخت نہیں ہوگا خوشبخت لوگوں میں ہوگا تو دین پر چلنے سے دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے فرمایا جو میرے دین سے مو موڑ لیتا ہے میں اس کی یہ نہیں کا روزی تنگ کر دوں گا معیشہ معیشہ کہتے ہیں عائش سے عائش عربی میں کہتے ہیں زندگی گزارنے کو اللہ نے فرمایا میں اس کی عائش غن کا تنگ کر دوں گا یعنی جو میرے دین پر نہیں چلے گا میں اس کا جینا تنگ کر دوں گا زندگی تنگ کر دوں گا زندگی تنگ ہونا اور چیز ہے مال تنگ ہونا اور چیز ہے اللہ نے مال نہیں تنگ کرنا بہت سارے ایسے ہوں گے اللہ کے دین سے موہ موڑیں گے لیکن مال تنگ نہیں ہوگا لیکن اگر وہ اللہ کے دین سے موہ موڑ کے چل رہے ہیں اللہ ان کا جینا تنگ کر دے گا جینا تنگ کیسے ہوگا مال ہوگا سکون نہیں ہوگا مال ہوگا چین نہیں ہوگا مال ہوگا اتمنان نہیں ہوگا حرس و حوث کی ایسی دوڑ ہوگی کہ وہ دنیا کے اندر اپنے آپ سے ہی تنگ ہوں گے زیادہ مال کما کر بھی کم محسوس کریں گے پریشانیوں کا شکار ہوں گے استرابات میں گھرے ہوئے ہوں گے دنیا کی زندگی میں ان کے لئے جینا دو بار ہو چکا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس پر علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں دین پر بھی نہیں چلتا اور پر سکون بھی ہوں یا وہ جھوٹا ہے یا قرآن جھوٹا ہے ایک بات ضرور ہے اور قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا لہذا دین پر چلنے والا دل کا سکون پاتا ہے اللہ فرماتا ہے جو انسان اللہ کی یاد میں آجاتے ہیں ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے یہاں فرمایا من اعرض عن ذکری جو میری یاد سے مہم موڑ لیتا ہے اس کو زندگی گزارتے وقت میں یاد نہیں آتا اس کو اپنی ہی خیشات یاد آتی ہیں دنیا کے ہی سامان یاد آتے ہیں شریعت یاد نہیں آتی فرمایا دنیا میں جینا تنگ کر دوں گا یہ مضمون آگے بھی آ رہے ہیں میں وہاں تھوڑا سا وضاہ سے مزید عرض کر دوں گا پھر فرمایا قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کریں گے وہ کہہ گا اللہ قد کن تو بصیرہ دنیا میں میری آنکھیں تھی آج میں اندھا کیوں ہوں اللہ فرمایا گا جیسے دنیا میں تیرے پاس میرا دین آیا تھا فنسیتہا تو نے میرے دین کو بھلا دیا تھا ان دین کی پرواہ نہیں کی آج ہم تجھے بھلا دیں گے لہذا تو اب یہ نہ کہہ کہ مجھے یہاں کیوں بھلایا جا رہا ہے جب میرا دین تیرے پاس آیا تھا تجارت میں تو نے کہا کون سا دین میرا دین آیا تھا معاشرت میں رشتہ دار سے لڑائی ہوئی تھی میرا دین آیا تھا اور کہا تھا کہ لڑنا نہیں تو نے کہا کون سا دین سودا بیچتے ہوئے تو نے کہا کون سا دین غصہ آیا تھا غصے کو برداشت کرنا تھا کنٹرول کرنا تھا تم نے غصے پورے کیا تم نے کہا کون سا دین گرمیوں کے روزیں آئے تھے تو تم نے ان روزوں کو بھلا دیا تھا زکاة کا وقت آیا تھا تم نے اندازے سے زکاةیں دیتی ہیں کون پورا پورا حساب کرے تم نے میرے حکموں کو بھلا دیا تھا آج ہم تجھے بھلا دیتے ہیں پھر فرمایا جو بھی حد سے گدر جاتا ہے حدیں کراس کر جاتا ہے ہم اس کو سزا دیتے ہیں دنیا میں بھی آخرت کا عذاب تو اس سے بھی کہیں سخت ہے دنیا میں جو اللہ کے دین سے موہ موڑے گا اللہ یہاں بھی بے سکونی کے عذاب میں گریفتار کرے گا بے چینی کے عذاب میں گریفتار کرے گا اپنی رحمت اٹھا لے گا وہ بھٹکتا پھرے گا اس کو کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا اس پر رب کی رحمت ہاتھ رکھنے والی نہیں ہوگی اور جب آخرت میں آئے گا فرمایا ایسا عذاب دوں گا اشد وعبقا جس کی شدت کو تو سوچ بھی نہیں سکتا وعبقا اور ایسا باقی رہنے والا ہوگا کہ وہاں بقا بھی ختم ہے ہر چیز ختم ہے صرف ایک چیز ہے کہ انسان وہاں کبھی مٹنا نہیں انسان نے وہاں مرنا نہیں عذاب نے کبھی ہٹنا نہیں بس یہ عذاب ہی عذاب میں رہے گا ہاں ایمان والا ہوا ایمان کی بدولت جنت کے نظارے کرے گا انشاءاللہ اگر ایمان سے بھی ہاتھ دھو کر گیا تو پھر ہمیشہ کی نامرادی اور ہمیشہ کی بربادی مقدر ہے آگے فرمائے اَفَلَمْ يَحْدِ لَهُمْ كَمْ أَحْلَقَنَا اللہ فرماتا ہے اے کافر جب ملک شام جاتے ہیں راستے میں بستیاں آتی ہیں تو ان بستیوں سے گزر ہوتا ہے ان کو خیال نہیں آتا کہ یہاں بھی کوئی لوگ رہا کرتے تھے یہاں بھی کوئی قوم آباد تھی آج کہاں ہیں وہ کدھر گئیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآَيَاتِ لِعُلِ النُّهَا اللہ فرماتا ہے اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو تو سمجھ آ جاتی ہے سوچو تو صحیح کہ ان بستیوں میں رہنے والے کہاں گئے یہاں کی قومیں آدھ و سمود طاقت کے ان کے چرچے تھے دنیا میں آج کہاں ہیں وہ قومیں کہ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا وہ ایسے برباد ہوئے اے کفارِ مکہ قریشِ مکہ تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ تم پچھلی بستیوں کو پچھلی قوموں کو پچھلی نسلوں کو سوچ کر ہدایت پر آ جاؤ لیکن نہیں سمجھ جائی اور پھر کہتے تھے اگر ہم جھوٹے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا اس پر اللہ نے فرمایا وَلَوْ لَا كَلِيمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُمْ مُسَمَّا اَجَلُمْ کیونکہ لام پر تنوین اور میم پر شد تو لام کو میم سے ملا دیں گے اَجَلُمْ مُسَمَّا اچھا اس کو جب وقف کریں گے تو مُسَمَّا پڑھیں گے مُسَمَّن نہیں پڑھنا مُسَمَّئی بھی نہیں پڑھنا مُسَمَّا اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو مُسَمَّن فَسْبِر پڑھیں گے اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے تیع کردہ نہ ہوتی وہ بات پہلے سے تیع کردہ یہ ہے کہ ان کو عذاب ابھی نہیں دینا عذاب آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کہوگا اگر پہلے سے ایک بات تیع نہ کردہ ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا یعنی آخرت تو لازمی طور پر لَقَانَ لِزَامَ لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ جاتا دنیا میں ہی اللہ کی طرف سے عذاب آتا اور پکڑ لیتا اور آج عذاب اس لئے نہیں پکڑ رہا کہ اللہ نے ان کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے تو یہ اللہ کی نبی کو تکلیفیں دیتے تھے تانے دیتے تھے آپ کے خلاف منصوبیں بناتے تھے جس میں یہ جملہ بھی کہتے تھے لَأَوْ عذاب ہمارے پاس کیوں نہیں آتا عذاب ہمارے پاس تم سچے نبی ہو تو اللہ پکڑتا کیوں نہیں تو حضور کو تکلیف ہوتی تھی ان کے جملوں سے تو اللہ نے پھر آگے فرمایا فَسْبِرْ سے لے کر وَعْرِزْكُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَعَبْقَى یہاں یہ دو آیتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے دو علاج ہیں یہ بہت ہی اہم پیغام ہے میری اور آپ کی زندگی کے لیے کہ جب ہمیں کوئی عذاب پہنچانے لگے ہمیں کوئی تکلیف دینے لگے ہمارا کوئی دشمن ہو جائے تفسیروں میں لکھا ہے کہ کوئی انسان بھی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کا دشمن نہ ہو نبی سے بڑی تو کوئی ہستی نہیں نبیوں کے بھی دشمن ہوتے تھے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ضرور دشمن ہوتا ہے معاشرے کمیونٹی میں رہتا ہے تو وہاں ضرور کوئی اس کا دشمن ہے اس کا خیر خواہ نہیں ہے اور آج تو دور کی چھوڑ اپنے خاندان میں ہوتے ہیں باقی دور کیا جا کے دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایزا دیتا ہے تمہارے خلاف سخت بول بولتا ہے منصوبے بناتا ہے تمہیں تنگ کرتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے تو کیا کرو کہ دو کام کرو ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسْبِر اور دوسرا فرمایا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ یہ دو کام کر لو تمہارا میں کفیل ہو گیا تمہیں میں کافی ہو گیا پھر تم بے نیاز ہو جاؤ ان تانے دینے والوں سے ان دشمنیاں تمہارے ساتھ کرنے والوں سے اور تمہارے خلاف منصوبے بنانے والوں سے تم ان سے بے نیاز ہو جاؤ پھر میں تمہارے ساتھ ہوں دو کام کرو ایک فرمایا فَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ یہ جو کچھ آپ کو کہیں آپ ان پر صبر کریں آپ برداشت کریں آپ کچھ نہ کہیں یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے لیکن ہم اس پر عمل سے آری ہیں ہمارے خلاف کوئی جملے کستا ہے تانے دیتا ہے خاندان میں یا معاشرے میں ہمارے خلاف باتیں چلاتا ہے چوگلیاں لگاتا ہے ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچانے کیلئے کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے رشتہ داروں میں ہمیں بدنام کرنے کیلئے ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے ہمارے ویک پوائنٹ سے نونٹا ہے اور کسی نہ کس طریقے سے آدمی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے کچھ لوگ یہ ہر انسان کے ساتھ تقریباً ہر فیملی میں ایسا ہوتا ہے ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے تو ایسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے اللہ نے فرمایا پہلا یہ کرو اسبر علا ما یکولون یہ جو کچھ کہتے ہیں تم نے آگے سے جواب نہیں دینا تم نے آگے سے انتقام نہیں لینا تم نے آگے سے رد عمل میں نہیں آنا اس کا رد عمل نہ دینا جو وہ کہتے ہیں سنو لو بیٹی پر الزام لگا دیا ہم پر لگا دیا ہمارے خلاف باتیں کر دیں ہمارے کاروبار کے لئے کر دیں ہمارے بیٹے کے خلاف باتیں کی بیٹی کا رشتہ ہونے لگا تھا وہاں آڑے آگئے کہ چپ کر جو اسبر علا ما یکولون سبر کرو تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کتنا سبر کریں وہ تو بڑی حدیں گزر رہے ہیں فرمایا علا ما یکولون عربی گرامر کے لئے سے کہا جتنا وہ تمہیں کہتے جائیں عربی گرامر کے لئے سے اللہ نے فرمایا سبر کو بناو لکڑی علا ما یکولون اور ان کی باتوں کو بناو پانی تو سبر کتنا کرنا ہے اللہ نے فرمایا تمہارا سبر کی لکڑی وہ ان کی باتوں کے پانی کے اوپر رہے اسبر علا ما یکولون ان کی باتیں نیچے بامسل پانی کے آپ کا صبر اوپر بامسل لکڑی کے تو لکڑی کیا کہتی ہے کب تک میں ٹھہری رہوں پانی جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے لکڑی اوپر ہوتی چلی جاتی ہے پانی چھت تک پہنچے لکڑی اوپر چلی جاتی ہے لکڑی یہ نہیں کہتی بس ہوگی ہے بس اتنا ہی پانی میں برداشت کر سکتی تھی اب میں اوپر نہیں جاتی ہے میں پانی سے لڑوں گی کون سا پانی آتا ہے مجھے اوپر دھکے دینے والا میں نہیں جاتی اوپر لکڑی ایسے نہیں کہتی پانی بڑھتا جائے لکڑی چڑھتی جاتی ہے اللہ نے فرمایا صبر یوں کرنا ہے ان کی باتیں جتنی بڑھتی چلے جائیں تو ہم نے صبر اتنا بڑھاتا چلے جانا ہے اور جب تم اتنا صبر بڑھا لوگے پھر کیا ہوگا قربان جو قرآن پر کہا جب تم صبر کر لوگے میں اللہ تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا پھر میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا اور جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کے ساتھ سب ہو جاتے ہیں جو رب جس کا ساتھ ہو جائے وہ پار ہو جاتا ہے ہمارے سریکی کے خطیب تھے وہ کہا کرتے تھے صبر جنہاں دے پلے ہے رب انہاں دے رلے ہے اگر ہمارے پاس صبر آجائے پھر رب ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے آگے سے بول نہیں بولنا وہ جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں کرتے رہیں تو تیر آزما ہم جگر آزما ہیں آ ستمگر ہنر آزما ہیں تو تیر آزما ہم جگر آزما ہیں تو اپنی زبان کے تیر نشتر برسا ہم جگر آزمایں گے ادھر سے کوئی بول نہیں آگا برداشت کریں گے پھر کیا ہوگا کہ ان اللہم السابرین پھر اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں دنیا میں آخرت میں کیا کروں گا اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب کہ صبر کرنے والوں کو ایسا عجر دوں گا بغیر حساب جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا بغیر حساب کے دوں گا کہ تو شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہ کر پائے گا کہ صبر پر اتنا مل گیا دنیا میں اپنا ساتھ دوں گا میرا بندہ تو صبر کر لے آخرت میں تجھے اتنا نواز دوں گا کہ بے شمار ہوگا دنیا بھی بن گئی خدا بھی مل گیا آخرت بھی بن گئی دنیا بھی بن گئی یہ پہلا کام ہے ہم نے صبر کرنا ہے ہمارے ہاں بڑی کمی ہے صبر کی بڑی کمی ہے صبر کی بھائی دو تین دفعہ مجھے سخت بول بول دینا تیسی دفعہ میں سیدھا ہو جاتا ہوں بس کوئی حد ہوتی ہے اتنا بھی نہیں ہم نے کوئی چوڑیاں پہن رکھی ہے ہمیں کوئی نیچے لگا رکھا ہے پھر ہم کہتے ہیں ایسے تو ایسے صحیح انگلیاں اور کیا گھی سیدھی انگلیاں سے نہیں نکلے کرتے الٹے انگلیاں سے نکلتے ہیں یہ ہمیں شیطانوں نے غلط پٹی پڑھا رکھی ہے ہمیں ہمارا بھائی مامو چاچو بیوی بھائی بیٹا جو کچھ کہتا ہے تو تیر آزمہ ہم جگر آزمہ ہیں یہ ہمارا سبق ہے اللہ نے فرمایا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے اگر تم ایسا کرتے چلے جاؤگے تو ایک دن آئے گا وہ رام ہو جائیں گے وہ تمہارے آگے بچ جائیں گے یہ دنیا میں بھی اللہ فائدہ دکھ لائے گا ورنہ اللہ کا ساتھ تمہارے ہمراہ ہے تم کبھی ناکام نہیں ہوگے تو یہ پہلا فائدہ ہے جو بڑا اوکھا سبق ہے اس پہ میں نے بھی اترنا ہے آپ نے بھی ہم نے لوگوں کے منفی روائیوں کے مقابلے میں منفی روائی پیش نہیں کرنے ہم نے منفی روائیوں کے مقابلے میں مصبت روائی پیش کرنے ہیں ہم نے تانوں کے مقابلے میں اچھا بول نہیں بول سکتے زبان سی لینی ہے کچھ نہیں بولنا سہ جا بس اس طرح اگر سہ جائیں گے پھر رب ساتھ ہو جائے گا دوسرا کیا کرنا ہے یہ ایک علاج ہے اگر ہمیں کوئی ایزا پہنچاتا ہے ہمارے مخالف ہو جاتا ہے ہمیں تکلیفیں پہنچاتا ہے تو ہم نے دو کام کرنا ہے نا قرآن کی روشنی میں پہلا فصبر ہم نے صبر کرنا ہے جیسے میں نے بتایا یہ کیا ہوگا بھائی اور دوسرا دوسرا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ اس کو دوبارہ دیکھیں وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَصَبِّحْ وَأَطَرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَا دوسرا کیا ہے تم یہ کرنا کہ اپنے رب کی تعریف اور تسبیح بیان کرنا سورج تلو ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح بیان کرنا اور دن کے کناروں میں صبح شام اس کو یاد کرنا یہ دوسرا کام کرنا جس سے مراد یہ کہ نمازیں پڑھنا علماء نے لکھا ہے قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ سورِ تلو ہونے سے پہلے رب کو یاد کرنا ایک مطلب جہاں یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگنا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا کیونکہ سورج تلو ہونے سے پہلے فجر ہوتی ہے قَبْلَ غُرُوبِهَا سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا یعنی زہر اور عصر کی نماز ہیں کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلی ہوتے ہیں تیسرا رات کے وقتوں میں عشاء کی نماز اور تحجد کی نماز ہے تو کہا آپ کیا کرنا دوسرا کام یہ کرنا کہ نمازیں پڑھنا نمازوں سے مراد کیا ہے فرض نمازیں تو مسلمان پڑھتا ہی ہے نفل نمازیں پڑھ کر اللہ کو بکارنا یہ دوسرا کام کرنا تمہیں وہ تکلیفیں دیتے ہیں دل دکھی ہوتا ہے سینہ پھٹنے کو آتا ہے قلیجہ مو کو آتا ہے تو انسان جب بے قابو ہو جاتا ہے غصے میں یا پریشانی میں کہا پریشان نہ ہو سبر میں اگر قابو میں نہیں آرہا سبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے ادھر آ نفل پڑھ کے پھر مجھے پکار کہا یا اللہ اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ اب برداشت نہیں ہوتی یا اللہ ایسے میرے خلاف ہو گئے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہر جگہ میرا کام خراب کیے جا رہے ہیں یا اللہ ایسے میرے خلاف ہو گئے ہیں کہ کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا اللہ ایسے خلاف ہو گئے ہیں کہ بھر مجمع میں مجھے رسوا کر دیا ہے اے اللہ میں ایک لفظ نہیں بولا برداشت نہیں ہو رہا کہ دوسرا کام یہ کرنا مسلح بچھا کے میرے آگے رونا شروع کر دینا پھر کیا ہوگا کہا لعلک ترضا پھر یہ ہوگا جب میں اس آیت پر پہنچا مجھے اول وحلے میں جھٹکا لگا میں نے کہا اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب مشکت آئے تو صبر کرنا نوازیں پڑھنا دعائیں مانگنا یہ آگے کہنا چاہئے تھا لعلک ارضا تاکہ میں خوش ہو جاؤں جب تم میرے حکم آنے گا میں خوش جاؤں گا لیکن قرآن کہتا ہے لعلک اتارضا جب تمہیں تکلیفیں پہنچیں تو تم یہ دو کام کرنا تاکہ تم خوش ہو جاؤ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں لوگ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور تم آگے سے دو کام کر رہے ہو صبر اور نفل صبر اور نفل دعا نتیجہ یہ ہوگا اللہ فرماتا ہے میں تمہیں خوش کر دوں گا دنیا میں بھی خوشیاں دوں گا آخرت میں بھی خوشیاں دوں گا پھر تمہارے سینے سے وہ جو گھٹن ہوتی ہے میں نکال لوں گا تمہارے سینے میں جو عبال نکلتا ہے میں اس کو باہر نکال دوں گا تمہارے سینے میں خوشیاں سینے میں سکون سینے میں ایک سکون اتمنان کی کیفیت بھر دوں گا دنیا میں یہ میں کروں گا تمہارے ساتھ تم یہ دو کام کرو تو صحیح ہم آجاز ماں کے دیکھ لیں اللہ تو وعدہ کی خلاف وردی نہیں کرتا ہمیں کوئی تکلیفیں پہنچائیں ہم صبر کریں ایک لفظ نہ بولیں ان کو نہ آگے سے رد عمل میں ہے تو ایسا ہے اگر ہم ایسے ہیں تو تو بڑا نیک پاک آج ہی آگیا ہے نہ اس نے ہمیں الزام لگایا ہم نے نہیں لگانا اس نے ہمیں تانہ دیا ہے ہم نے نہیں دینا اس نے ہمیں گلی دیئے ہم نے نہیں دینا اس نے مجھے میری ماں کو برا بلا کہا ہے میرے باپ کو کہا ہے میں نے آگے سے نہیں دینے چپ ہو جانا ہے جب زیادہ صبر نہ ہو رہا ہو جاکہ نفلیں پڑھنے شروع کر دینی ہیں اللہ فرماتے لَعَلَّكَ تَرْضَا پھر میرا وعدہ ہے تجھے دنیا میں خوشیاں دوں گا دنیا میں تجھے سکون دوں گا دنیا میں تیرے ساتھ ہو جائیں گا وَلَعَلَّكَ تَرْضَا آخرت میں جب آئے گا تو مجھ رب زل جلال کا وعدہ ہے وہاں بھی تجھے خوشیاں دوں گا کیا خوبصورت کلام ہے عربی گرامر بھی بڑا فائدہ دیتی ہے اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا تاکہ تجھے تاکہ تُو خوش ہو جائے کہاں دنیا میں یا آخرت میں بس اتنا کہا کہاں خوش ہو جائے جہاں تُو چاہے گا وہیں خوش ہو جائے دنیا میں چاہے گا تو دنیا میں خوشی دوں گا قبر میں آئے گا تو قبر میں خوشی دوں گا میدانِ محشر میں آئے گا تو وہاں خوشی دوں گا جب میرے سامنے پیش ہوگا اس دن بھی تجھے خوش کر دوں گا تو صرف یہ دو کام کر لے صبر اور نفل صبر اور نفل دعا صبر اور نفل و دعا یہ ہمارا اس آیت کا سبق تھا ہمارا وقت کیونکہ پورا ہو رہا ہے اسی پر ختم کرتے ہیں تو یہ سبق لے کر میں بھی یہاں سے جاؤں آپ بھی ہر جگہ ہر معاشرے میں ضروری نہیں خاندان میں پریشانی ہیں کاروبار میں ہیں تو آئیں گی آپ کے دوست آبا میں تو آئیں گی جہاں بھی ہمیں پریشانی آئیں اور ہمیں تکلیف پہنچیں ہم نے آگے سے صبر اور مسلح پکڑنا ہے صبر اور مسلح صبر اور مسلح نتیجہ کیا ہوگا اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا اس طریقے سے کہ دنیا میں بھی ہمیں خوشیاں دے گا اور آخرت میں بھی خوشیاں دے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے